اسلام علیکم ویورز الحمدللہ ایک اور پروڈیکٹ ماشر فٹون ایم ٹو ایٹی دسٹک نارو وال کے اندر دھمتل میں میں یہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں اور یہ بھائی دھمتل سے میرے پاس پروڈیکٹ لینے آئے ہیں آج ہم آپ کو ان کا کمپلیٹلی فیڈ بیک ریویو چک کروائیں گے کیوں یہ ماشر فٹون ایم ٹو ایٹی لے رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹے ادارے سے نہیں ہے یہ نیسلے کے عرصہ بائیس سال سے ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کتنا عرصہ ہوگیا ہے نیسلے میں کام کرتے ہوئے ہمارے پاس نیسلے ہے وائٹ روز ہے کیر ہے پی اینڈ جی لیور بھی ہم نے کام ابھی ریسیڈ لیور اس کو ڈراب کی ہے باقی اس کے علاوہ 20-25 کام ہے ملٹی نیشنل آپ کے پاس دیفرینٹ سیپریٹ برینڈز کی دسٹریبیشن ہے تو اتنی دسٹریبیشن ہے تو آپ کے پاس کوئی پروڈیکٹ بھی اس کے علاوہ اور بھی چال رہے ہوں گے جی جی ہمارے پاس یہ ہنڈائی پورٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جیک اٹھائی سو ہے اس کے علاوہ سیزوکی ہم نے چھوٹی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے مارکٹ میں وزٹ کیا ہے دیکھا ہے اب یہ نئے آئی ہے ماسٹر فٹان ہے تو اس کا ہم نے اب ریویو بھی چیک کیا ہے پہلے بھی آن لین بھی لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک دو یار دوست نے بھی لیا گاڑی تو جن سے آپ نے مارکٹ میں ریویو لی ہے فیڈبیک آپ کو کیسا مل ہے فٹان ایمٹوٹی کا جی انہوں نے بتایا ہے کہ فیڈبیک تو اس کا بقول ان کے تو بہت اچھا ہے ہمارا بھی وزند وغیرہ تو کافی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نیسلے گا جیوسیز وغیرہ یہ کاسمیٹکس کی کچھ ہے ان کا ویٹ وغیرہ تو بہت ہوتا ہے پانچے ٹن تو ہمارا ویٹ اس پر مومن اور عام سے آئے گا اور آپ نے اس کے فریم وغیرہ کی ججمنٹ کی ہے ہم نے دیکھا پچھے چیسی وغیرہ اس کی چیسی وغیرہ کافی مسبورت ہیں ایٹمز وغیرہ یہ دکھائیے گا آئیں ذرا ٹائرز ٹائرز کو پر آپ نے گور کریں یہ چھے نٹی کے اندر ٹائر ہیں ٹیوب لیس ہے یہ ٹائر آپ کا لوڈ اٹھائیں گے جی انشاءاللہ کیوں نہیں مکمل تسلی کی ہے آپ نے چلے ماشاءاللہ اور پچھے فریم اور حصے کے متعلق اور کمانویوں کے پٹے آ جاتی ہیں لوڈنگ کٹیگری میں اور اس کے بعد سکس وغیرہ اس کے پاس پچھے ویل بھی ڈبل ہے ٹھیک ہے ہنڈا ایپورٹر ہے جیک اس میں سنگل ویل آ رہا رہا ہے پیچھے یہ ڈبل ویل ہے اس کے علاوہ اس کی چیسی ہے یہ صحیح مضبوط ہے ٹھیک ہے ہم نے چیک کی ہے ٹائر چھے نٹی ہے ہم تو فیڈبک ہم نے بہت اچھا دیکھا ہے ماشاءاللہ اور اس کا ایک یہ ڈیزل ٹینگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزل ٹینگ میں ایک چیز یہ ہے کہ عمومن جتنی آپ کو پاس جیک بھی چاہ رہی ہوگی ایک چیز میں تو آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے بھی کہنا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پوٹر بھی چاہ رہا ہوگا تو ان کا ڈیزل ٹینگ سٹینلیس ٹیل کا نہیں آتا خالی سادہ لوئے کی چدر کا آتا ہے یہ بلکل یہ اسی طرح ہے ایسے ہی ہے زانگ سے بچا رہتا ہے تو زانگ جو ہوتا ہے آپ کے ٹیبٹ تک جو زانگ گئے نا وہ نہیں جاتا جب ٹیبٹ تک آپ کے زانگ نہیں جائے گا تو آپ کا جو پروڈیکٹ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیور رہتا ہے آپ کو جلدی ٹینگ بھی کروانے کی ضرورت کوئی بھی چیزیں اس کی اچھی استعمال ہوگی اس کی لائف ٹیم بر جائے گی لائف ٹیم بر جائیں گی لیں جی بہت شکریہ میرا بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے اور آگے بھی بھائی کے ساتھ بار بار ملاقات کروائے تاکہ آپ بار بار گاریاں لیتے رہے ٹھیک ہے ان سے کے ساتھ جازت دیں ملتے ہیں چلے اگلی ویڈیو میں سرویورز ماسٹر فٹون ایم ٹو ایٹی یارہ فٹ ویڈاوڈ ڈیک اور چودہ فٹ ویڈاوڈ ڈیک میں آپ کو چیزیں مل جائے گا ڈیک کے ساتھ چاہیئے ڈیک کے ساتھ بھی مل جائے گا اور ابھی اس کے اندرے ایک نیا ویڈینٹ آگیا ہے فٹون امار کی وہ چاہیئے تو وہ مل جائے گا چلائیں ابھی اس پروڈیکٹ کا کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ریویو کرتے ہیں ماسٹر فٹون ایم ٹو ایٹی کا اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم جانتے ہیں اس کا کمپلیٹلی انسٹالمنٹ پلان اور یاد رہے کہ انسٹالمنٹ کے اوپر صرف ٹین ورکنگ ڈیز کے اندر اندر انسٹاللہ ہم آپ کو یہ پروڈیکٹ ڈیلیور کر دیں گے کیش پر چاہیے تو گاری حاضر کھری ہوئی ہے آئیں فوری گاری آپ لے جائیں چلائیں ماسٹر فٹون ایم ٹو ایٹی کے کمپلیٹلی ریویو کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں اسٹالمنٹ پلان جانتے ہیں ماسٹر فٹون ایم ٹو ایٹی میں دو لیندھ ملے گی یہ والی جو لیندھ ہے یہ چودہ فٹ میں ہے یارہ فٹ میں بھی مل جائے گی اس پروڈیکٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پانٹن کیٹگری اور آٹن کیٹگری کے لوڈ کے اندر پانچ ہزار لیٹر کے اندر آپ اس کے پیچھے دودھ کی ٹینکی بنوا سکتے ہیں آئل کی ٹینکی بنا سکتے ہیں کچھ کسٹمر ایسے ہیں جنہوں نے اسی پروڈیکٹ کے اوپر چھ ہزار لیٹر کی آئل کی ٹینکی بنائی ہے اور الحمدللہ کامیابی طریقے کے ساتھ اس کو وہ یوز کر رہے ہیں اور ابھی تک تین سے چار سال ہو گئی ہیں ان کی گاری نے ایک روپے کا کلیرنگ نکالا مارکٹ کا فیمس پروڈیکٹ ہے ماسٹر فٹ آن ایمڈو ایٹی چپے چپے سے آپ کو اس کا سپیر پارٹ جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے جہاں سے مرضی آپ اس کو لے لیں مزید کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا فریم آپ کو جینئن ڈبل ملتا ہے اوپر سے چیک کر لیں یا نیچے سے چیک کر لیں آپ کو اس کا فریم ڈبل ملتا ہے آور لوڈنگ کی وجہ سے جو فریم ہوتا ہے آپ کا کیبن کے بلکل نیچے سے بریک کر جاتا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہاں سے آپ نے اکثر فریم ویلڈ ہوئے دیکھوں گے ایمڈ ڈیڈ ہینو بھی آپ نے ویلڈ ہوا دیکھا ہوگا کیوں کیونکہ ان کا فریم جینئن لی سنگل آتا ہے ڈبل فریم نہیں آتا یہ پروکون کا سیٹ اپ صرف ماسٹر موٹر کے پاس ہے جس کی وجہ سے ماسٹر کا جتنا بھی پروڈکٹ ہے آپ کو جینئن ڈبل فریم کے اندر ملتا ہے کیونکہ کاؤسٹ اس کی ریزنیبل رہتی کیونکہ سیٹ اپ ان کا اپنا ہے اور ہم آپ کو کاؤسٹ ریزنیبل دیتے ہیں سو بھی پر یہ دیکھیں اوپر سے نیچے سے جہاں سے مرضی آپ فریم کی تسلی کریں آپ کو جینئن ڈبل ملتا ہے آپ کو فریم کو ڈبل کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈرائیونگ سائٹ پر آپ کو اس کی ائر فلٹر اسمبلی مل جاتی ہے اور یاد رہے ائر فلٹر آپ جب بھی چینج کرویں جینئن فٹون کا یوز کرویں ایکسائیڈ کی بیٹری ملتی ہے چھے مہینے کی الگ سے گرنٹی ایکسائیڈ کی بیٹری کی خراب ہو کسی بھی ڈسٹریبیٹر سے آپ چینج کروا سکتے ہیں سکس ویلر کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ ملتا ہے پونے چار انچ کا اس کا ریم کا سائز ملتا ہے چھے پچاس سولہ کے اس کا ٹائر ہے اگر آپ اس کو سات پچاس سولہ پہ بھی کرتے ہیں آپ کو اس کا ریم چینج کروانا نہیں پڑتا ٹیوب بری نہیں کروانا نہیں پڑتی کیونکہ پینتیس بٹا چھے گے کہ ہم آپ کو اس کی ٹیوب دے رہے ہیں جو کہ آرڈی اپنے سائز کے مطابق پرفیکٹ ٹیوب ہے اور ٹائر اس کا چھے پچاس سولہ کا ٹیوب لیس ٹائر ہے لنگ لانگ کا ایل ایم سی فور ٹین پلائی ریڈ کا تاروں والا ٹائر ہے اس کا اور یہ گرمی کے سکت آپ کی برداشت کرتا ہے بار بار آپ کو پانی لوڈ کے ساتھ نہیں مارنا پڑتا گرمی میں فرکشن کریٹ کرتا ہے اگلے نمبر پر میں آپ کو دکھا دوں اس کے جو کمانیو کے پٹے ایکسٹرا کمانیو کے پٹے ہیں اگر آپ کا لوڈ پانٹ ٹن چھے ٹن کی رینج میں ہے آپ کوئی بھی باڈی اوپر بنواتے تو آپ کو کمانیو کے پٹے ایکسٹینڈ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بھی آپ کا ایک پلاس ایچ ہے اس کے بعد یہ جو آپ لائٹنگ دیکھ رہے ہیں جب آپ کی کنٹینر باڈی وغیرہ آپ کی تیار ہوتی ہے تو یہ اس کی لائٹیں یہاں سے اتار کے آپ کی کنٹینر باڈی کی بیک سائٹ کے اوپر اس لائٹوں کو مرج کر دیا جاتا ہے اگلے نمبر پر ہم دیکھیں کہ فوٹان ایم ٹو ایٹی میں ہورہ میں کیا چیز ملتی ہے تو اس کی بریک سسٹم اے جی ایس بریک سسٹم ہے اس کو سیمی پریشر بریک سسٹم بھی بولا جاتا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ای بی ایس کٹیگری کی بریک ہے جب آپ بریک پوش کرتے تو اس کا بریک آئل تقسیم ہو کر چھے کے چھے ٹائرز میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاری سکٹ نہیں کرتی آپ کی گاری جو ہے نا بارش کے ایریاز جب بارش ہو سلپری ایریاز ہو تو وہاں پر آپ کی گاری سکٹ نہیں کرتی آپ کا ہورڈ برقرار رہتا ہے اکثر لوڈ کے ساتھ جب آپ بریک لگاتی ہے نا تو نیچے پانی ہو تو گاری آپ کے سکٹ کر جاتی ہے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کا 99 پرسنل رسک جو ہے وہ الحمدللہ کورڈ آپ ہو جاتا ہے اگلے نمبر پر جناب اس کی ایورج بہت پیاری ہے یارہ کی آپ کو ڈیزل کی ایورج دے گی بکاس اس میں سٹینلیس سٹیل کا ڈیزل ٹینک استعمال کیا گیا ہے اور اس کا سب سے بڑی فیزیبیلیٹی یہ ہے اس کے اندر کچرہ نہیں پستا جب زنگال نہیں لگے گا کچرہ نہیں پستے گا تو آپ کا جو ٹیبٹ ہیں ٹیبٹ تک آپ کے کچرہ نہیں جائے گا اور جب ٹیبٹ تک کچرہ نہیں جائے گا تو آپ کی انجن کی پرفارمس آپ کی فیول کنزمشن کی پرفارمس میں اضافہ ہو جائے گا انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ایک پلس ایج آپ کو ملتا ماسٹر فوٹان ایمٹو ایٹی میں اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا نٹی گاری ہے تو یہ آپ کلیرلی کٹے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے نٹی کٹیگری کے اندر گاری آتی ہے اور چھے پچھا سولہ کے ٹائر کے ساتھ اور فرنٹ کے اوپر آپ کو اس کے شاکس کے ساتھ آپ کو کمانیوں کے پٹے ملتے ہیں شاکس اس کے ہائیلی سسپینشن شاکس ہیں فلیکسیبل شاکس ہیں اور چیسیس نمبر آپ لیفٹ سائٹ سے فوٹان ایمٹو ایٹی کا ٹیلی کر سکتے ہیں جب بھی گاری لیں تو چیسیس نمبر آپ ضرور ٹیلی کریں اگر یہاں سے نہیں تو درائیور کی رائٹ سائٹ پر آپ کو چیسیس انجن چیسیس کا بسکٹ مل جاتا ہے وہاں پر آپ کو انجن چیسیس اور آپ کا یہ پلیج ہوتا ہے انجن کا نمبر بھی آپ کا پلیج ہوتا ہے اگلے نمبر پر ہم اس کا فرنٹ کا ریویو کریں تو فرنٹ کے اوپر آپ کو فوٹان کا امارکی کا شاندار قسم کا لوگو ہے ٹھیک ہے لائٹن سسٹم اس کا بڑا ہائی کلاس کا وہ بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہے اور یہ ایک بلیک پیانو بلیک کلر کی ایک جو فرنٹ کے اوپر پٹی لگائی ہے نا یہ لکس کو مزید اگریسیو کر دیتی دو سال کی اس پروڈٹ کے ورنٹی ہے فرنٹ پر امار کا لوگو اور اس کے بعد فرنٹ کے اوپر ٹوک آپ کو مل جاتی ہے فاغ لیمز اس کے اندر پری انسٹالڈ ہے ہائی بیم لائٹ اس کے اندر اویلیبل ہے ایلیڈی لائٹس اویلیبل ہے انڈیکیٹرز ہائیلوجنز بلپس کے اندر آپ کو اس کے مل جاتے ہیں اور فرنٹ گریل انٹی گریل دے دی گئی ہے ہیر انٹی گریل جو بری شاندار لک پروائیڈ کرتی ہے اور اس کا گول کیبن آ رہا ہے اس کا اور جو نیا موڈل ہے اس کا اندر این کیبن آپ کو اس کے ساتھ ملے گا اور دروازے جو اس کے سپورٹی لک میں ملے گا اور الیکٹرو ڈپوزٹ پینٹ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے یہ پینٹ اس سے پہلے کاروں کے اندر کیا جاتا ہے جس کے ہم لائف ٹائم آپ کو ورنٹی دیتے ہیں فٹون ایم ٹو ایٹی پروڈیکٹ الحمدللہ موسٹلی فیمس پروڈیکٹ ہے اور دروازے کے اندر یہ کروینگ کے اندر ایرو ڈینامیکل کٹس لکس کو مزید اگریسیب کر دیتا ہے فٹون کا یہ موڈل ہے الحمدللہ بڑا شاندار موڈل ہے چلائیں ابھی آپ کو اس کا اندر کا ریویو میں آپ کو کمپلیٹلی چیک کروا دیتا ہوں موسٹلی جو اندر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اس کا سٹیرنگ کیسا ہے تو سٹیرنگ میں آپ کو اس کے دکھا دیتا ہوں ہائٹڈرالک پاور سٹیرنگ آپ کو اس فٹون ایم ٹو ایٹی کا ملتا ہے پھر میں اندر چل کے آپ کو کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ریویو دکھاتا ہوں پہلے نمبر پر جیسی ہم دور اوپن کرتے ہیں تو ہماری جو پہلی نظر ہے اس کی دور کی کیلیبریشن کے اوپر پرتی ہے سو دور اس کا سپورٹی لک پروائیڈ کرتا ہے الحمدللہ بری شاندار قسم کی اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کا استعمال کیا گیا ہارڈ پلاسٹک کا استعمال کیا گیا اور اس کے جو دور ہیں وہ آپ کو مینویل کے اندر ملتے ہیں اس کے علاوہ انسٹرکشنز تو یوزیز بھی آپ کو اس کے اندر مل جاتی ہیں آپ جیسے مرضیز کو یہاں سے ریڈ بھی کر سکتے اس کے سکویچول کو دور کے اندر آپ کو ایک ادر سپیکر بھی مل جاتا ہے وفر کے اندر اور اس کے بعد نیچے والا جو سسٹم ہے پروپرلی طور پر اس کو سپرنگ لگائے گیا تاکہ بریک نیچے ہو کر دبی نہ رہے اور پیچھے والی لائٹ اور لیدر آپ کے خراب نہ ہو اڈجسٹیبل سیٹس ہیں اس کی آپ اپنے سائز کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ نے بیٹھ کے اس کو ڈرائیو کرنا ہے اور سٹیرنگ جناب اس کو ہائیڈرالیک پاور سٹیرنگ آپ کو اس کے اندر ملے گا سادہ سٹیرنگ نہیں ہے اس کا ہائیڈرالیک پاور سٹیرنگ ہے فائی پلس ون گیر کے اندر آپ کو یہ پروڈکٹ ملے گا اور فٹون ایم ٹو ایڈی کے اندر پری انسٹالڈ آپ کو ٹیپ اور اس کے بعد آپ کو اس کے ہیٹر بلور پری انسٹالڈ ملے گا اے سی کی پری انسٹالڈ وائرنگ ملے گی آپ کو وائبریٹر کنڈنسر آؤڈور آپ نے رکھوان ہے وائرنگ فٹنگ وغیرہ ساری جناب آپ کی پری انسٹالڈ ہوئی ہو ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جی ویورس اور اس کے بعد دیجیٹل اینالوگ میٹر ہے اس کا یارہ کی ایوریج ہے بری شاندار قسم کے اور اگزیکٹیف کلاس کی انٹرنل اس کی روم سپیس ہے اور اس کے بعد جو اپر لائٹس ہیں وہ جناب وائٹ کلر کے اندر آپ کو لائٹس ملتی ہیں دو فلپس مل جاتی ہیں اور ایک عدد ملتا ہے آپ کو اگزاس فین چلائیں ابھی آپ کو اس کے انسٹالمنٹ پلین تھوڑا سا گائیڈ کر دے تو ریویو ہم نے کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ کر لیا ہے اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ سپیشل دی آفر لگائی ہے جس کے اندر آپ کو آگے تیرہ لاکھ میں یہ گاری مل رہی تھی ڈاؤن پیمنٹ میں کم سے کم ابھی آپ کو دس لاکھ پچاس ہزار رپیر ڈاؤن پیمنٹ باقی سات سال کی آسان قسطوں کے اوپر آپ کو یہ گاری ہم ڈیلیور کر دیں گے اور ڈاکومنٹس کے اندر چاہیے ایک آپ کا شناکتی کارٹ کنٹری آف سٹری آپ کا پاکستان ہونا چاہیے آپ کسی ادارے کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے صرف یہ دو چیزیں آپ کی ڈاکومنٹیشن میں چاہیے اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو جہزت اور گاری حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کیجئے گا اللہ حافظ